بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل میں خوش آمدید اوپر سے ابو فرنیچر بننے کا آرڈر بھی دے چکے تھے لیکن ایسے میں ان کی اتنی اچھی نوکری کا چلے جانا سب لوگوں کے چہرے پر ایک سوال یا نشان چھوڑ گیا تھا میں امی اور ابو کی حمد بندھانے کی کوشش کرنے لگی ابو سے کہنے لگی کہ اگر اللہ نے ایک در بند کیا ہے تو سو در کھولے گا آپ لوگ پریشان مت ہو لیکن امی کہنے لگی کہ کیسے ہوگا یہ سب ابھی بیٹی کو بیانہ ہے ان کے سسرال والوں کو مو دینا ہے اوپر سے کمیٹی کے پیسے بھی میں نے نہیں دیئے اس مہینے جو تمہارے ابو کی تنخواہ ملی تھی وہ تو ساری خرچ ہو گئی اب اگلے مہینے کی تنخواہ کی کوئی امید بھی باقی نہیں گھر میں سب بری طرح سے پریشان تھے لیکن اس لمحے میرا دماغ تیزی سے چل رہا تھا میں وہ کام کرنے کا سوچ رہی تھی جو اس گھر کے اخراجات میں تیزی سے منافع کی صورت میں کام آ سکے میرا نام ہوریا ہے میرا تعلق ایک میڈل کلاس فیملی سے تھا ہم تین بہنے اور دو چھوٹے بھائی تھے کل ملا کے گھر میں سات افراد تھے جن کا پورا خرچہ میرے ابو اٹھاتے تھے باجی نے انٹر کی تعلیم حاصل کی تو وہ گھر کا کام کاج کرنے لگی جلد ہی ان کے خاندان میں سے ایک اچھا رشتہ آ گیا پھر امی ابو نے ان کی منگنی کر دی میں ابھی بارویں کلاس میں پڑھ رہی تھی تینوں چھوٹے بہن بھائی بھی سکول میں تعلیم حاصل کرتے تھے یوں ابو کے اکیلے وجود پر اس پورے گھر کا بوجھ تھا ذمہ داری تھی لیکن ابو کبھی بھی ان ذمہ داریوں سے نہیں گھب رہے تھے بڑی باجی ہر کام میں لا جواب تھی وہ ایک سلیق کا شعار سگڑ لڑکی تھی ایسے ہی مجھے بھی کھانا پکانے کا بے حد شوق تھا میں اکثر یوٹیوب وغیرہ سے ویڈیوز دیکھتی رہتی تھی ویسے تو میں ہر چیز ہی بہت شاندار اور لذیذ بنایا کرتی تھی لیکن میرے ہاتھ کی بریانی ایسی بنتی تھی کہ کھانے والے تعریف کیے بنا نہ رہتے گلی محلے میں اگر کوئی چھوٹی موٹی تقریب ہوتی تو وہ محلے کی عورتیں مجھے آ کر کہتی کہ ہوریا بیٹی ذرا بریانی تو بنا دو تمہارے ہاتھ کی بریانی کھا کر لوگ خوش ہو جاتے ہیں ہماری عزت رکھ لے نا یوں میں ان کے کہنے پر بریانی بناتی تو لوگ پوچھتے ضرور تھے کہ بریانی کس نے بنائی ہے اس میں ایک الگ قسم کا ذائقہ ہے کبھی کبھی دل میں خواہش جاگتی کہ کاش میں لڑکا ہوتی تو اپنا بریانی کا کاروبار شروع کر دیتی لیکن میں ایک لڑکی تھی ایسی خواہش بس دل میں ہی دبا کر بیٹھی رہتی آس پڑوس کی عورتیں امی کو کہا کرتی تھی کہ دیکھو تو سہی آج کل کی لڑکیاں کچن سے دور بھاگتی ہیں اور ایک ہماری ہوریا بیٹی ہے جسے کھانا پکانے کا اتنا شوق ہے میں ان کی باتیں سن کر مسکرہ دیتی تھی ابو کی کمائی اتنی تھی کہ ہم سب کا بس گزارہ ہو ہی جاتا تھا وہ کئی سالوں سے ایک فیکٹری میں کام کر رہے تھے لیکن کچھ دنوں سے ابو پریشان رہنے لگے تھے جب امی نے ان سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگے کہ آج کل کمپنی میں بہت نقصان ہو رہا ہے ڈر ہے کہ کہیں کمپنی بند نہ ہو جائے تو امی نماز پڑھنے کے بعد خصوصی طور پر ابو کے لیے دعا کرتی کہ ان کا روزگار یوں ہی چلتا رہے کیونکہ انہوں نے باجی کی شادی کی تاریخ دے دی تھی دو مہینے بعد ان کی شادی تھی ابھی آدھی ادھوری ہی تیاری ہوئی تھی ایسے میں اگر ابو کی نوکری چلی جاتی تو پھر ان کی شادی کا معاملہ بیچ میں ہی لٹک جاتا لیکن آخر کار وہی ہوا جس کا ڈر تھا ایک دن ابو افسردہ چہرہ لیے گھر آئے تو ہم سب سمجھ گئے کہ ان کی نوکری چلی گئی ہے اس دن ابو کی آنکھوں میں آنسو تھے امی بھی رونے لگی لیکن میں سب کو تسلیہ دینے لگی میں ایک مضبوط لڑکی تھی اتنی جلدی ہمت ہارنے والوں میں سے نہ تھی لیکن باوجود میرے اتنا سمجھانے کے کسی کے چہرے پر بھی مسکراہت نہ آئی وہ پہلا دن تھا جب ہمارے گھر میں کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا حالانکہ یہ کوئی سمجھداری والی بات تو نہ تھی اب تو ویسے ہی پریشانی سے نڈھال ہو رہے تھے مجھے تو ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں وہ بیمار نہ ہو جائے روزگار کی پریشانی شاید انسان کو ایسے ہی بیمار کر دیتی ہے لیکن میرے ذہن میں نئے نئے منصوبے پل رہے تھے میں ان پیسوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جو میں پچھلے دو سال سے اپنے پاس جمع کر رہی تھی وہ بہت تھوڑے پیسے تھے لیکن اتنے تھے کہ ان سے میں اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کر سکتی تھی لیکن آج تک یہ خواہش دل میں ہی دبا کر بیٹھی رہی اب جب گھر میں اتنی پریشانی ہو گئی تو مجھے ہی حمد باننی تھی پھر دوسرے دن میں ڈرتے ڈرتے سب کے سامنے کہنے لگی کہ اببو کیا ہوا جو آپ کی ناکری چلی گئی آپ کوشش کر کے ایک دوسرا کاروبار شروع کر سکتے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ وہ کاروبار بہت چلے گا اب سب میری شکل دیکھ رہے تھے میرے ہاتھوں میں تھنڈے پسینے آنے لگے کہ کہیں یہ لوگ میرا مزاک نہ اڑائے لیکن میں نے بھی کہہ دیا اببو آپ اپنا بریانی کا کاروبار شروع کریں آپ کو یاد ہے پشیر چاچا جو پچھلے دو سال پہلے فوت ہو گئے تھے وہ اپنا بریانی کا ٹھیلہ لگاتے تھے تو ان کا کاروبار کس قدر تیزی سے چل رہا تھا میں کہتی ہوں کہ آپ بھی کچھ ایسا ہی کاروبار شروع کرتے ہیں امی غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی اب تمہارے اببو اتنے پڑھے لکھے ہو کر بریانی بیچیں گے تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے مجھے اب امی کی بات پر غصہ آیا میں کہنے لگی تو کیا ہوا اگر اببو پڑھے لکھے ہیں لیکن ان کے پاس ابھی کوئی کام نہیں ہے ایسے میں میرا بتایا ہوا کام بلکل ٹھیک ہے اور پھر اببو کو بریانی میں بنا کر دوں گی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں بریانی بنانے میں کس قدر ماہر ہوں باجی مو بناتے ہوئے کہنے لگی ہاں تم بہت ماہر ہو ماسٹر شیف کا مقابلہ دو دفعہ جیت چکی ہو تمہاری بریانی کی تو پورے ملک میں دھوم مچ جائے گی وہ یہ سب تنزیہ انداز میں کہہ رہی تھی مجھے ان کی باتیں سن کر دکھ ہو رہا تھا کوئی بھی اس گھر میں مجھے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا جو میرے فیصلوں پر ہامی بھر دیتے لیکن اببو خاموش تھے پھر کہنے لگے ہوریا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے اب مجھے کچھ ایسا ہی کرنا پڑے گا کیونکہ اتنی جلدی نوکری ملنا ممکن نہیں ہے جب تک نادیا کی شادی نہیں ہو جاتی میں کوئی ایسے ہی چھوٹا موٹا کاروبار کر کے گھر چلاؤں گا اور شادی کے بعد کوئی نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا میں حد سے زیادہ خوش ہوئی بل آخر اببو نے میری بات سے انکار نہیں کیا تھا وہ کہنے لگے کہ تھوڑے بہت پیسے تو میرے پاس جمع ہے کچھ پیسے میں اپنے دوست سے ادھار لے لوں گا تو میں کہنے لگی اببو آپ کو ادھار لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں کئی دنوں سے اپنے پیسے جمع کر رہی تھی سوچتی تھی کہ باجی کی شادی میں اپنے کپڑے بناوں گی لیکن اب ان پیسوں سے آپ اپنا یہ چھوٹا سا کاروبار شروع کر کے دیکھیں اللہ مالک ہے مجھے یقین ہے کہ اس کام میں اللہ برکت ڈالے گا گھر والوں کو اس کام پر اعتراض تھا لیکن اببو میرے ساتھ تھے اس لیے اب مجھے کوئی ڈر نہیں لہا تھا دوسرے دن اببو کے ساتھ میں مارکٹ چلی گئی پھر اپنے کام کا آغاز کر دیا میں نے سارے مسالے وغیرہ اچھی تحقیقات اور چھان پھٹک کر کے خریدے کہ کہیں ان میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو یوں پہلا دن تھا میری بریانی کی خوشبو دور دور تک پھیلنے لگی تب محلے کی دو چار عورتیں آ کر امی سے کہنے لگی کیوں بہن آج کوئی دعوت ہے یا نادیا کے سسرال والے آ رہے ہیں امی کو یہ کاروبار بہت ہتک آمیج لگ رہا تھا وہ شرمندگی سے کہنے لگی نہیں بہن نادیا کے ابو بریانی کا کاروبار شروع کر رہے ہیں اصل میں ان کی نوکری چلی گئی ہے نا اسی لیے تب محلے کی عورتیں حیرت سے کہنے لگی آئے آئے اب حامد بھائی کیا بریانی کا ٹھیلہ لگا کر بیچیں گے دیکھو تو سہی اتنے پڑے لکھے ایسا کام کرتے ہوئے تو ذرہ بھی اچھے نہیں لگیں گے مجھے ان کی باتیں سن کر بہت غصہ آ رہا تھا لیکن میں اپنا پورا دھیان بریانی بنانے پر رکھنا چاہتی تھی پھر جب بریانی بن کر تیار ہو گئی تو خوشی خوشی میں نے ابو سے کہا کہ بریانی بہت پرفیکٹ اور ذائکے دار بنی ہے اس سے پہلے کہ آپ اسے لے جا کر فروخت کریں میں اس میں سے کچھ حصہ نکال لیتی ہوں تاکہ وہ کسی فقیر وغیرہ کو دے کر کاروبار میں برکت کا آغاز کیا جائے میرا اتنا کہنا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہونے لگی وہ ایک فقیر تھا جو دروازے پر مانگنے کی صدا لگا رہا تھا میں دورتے ہوئے گئی اور وہ بریانی اس کے ہاتھ میں تھما دی لیکن جیسے ہی اس کی شکل دیکھی تو بہت غصہ آیا وہ ایک ہٹا کٹا اور نوجوان فقیر تھا لیکن چونکہ میں اسے بریانی دے چکی تھی تو اس لیے میں نے اسے کچھ بھی بولنے کا فیصلہ کیا تو اس لیے میں نے اسے کچھ بھی نہ بولنے کا فیصلہ کیا پھر ابو اللہ کا نام لے کر گھر سے چلے گئے میں بڑی خوش تھی امید کر رہی تھی کہ ابو کی خوب سیل ہوگی تب ہی دروازہ بند کرنے کے لیے جیسے ہی گلی کی طرف جانے لگی اچانک ہی میری نظر سامنے بیٹھے فقیر پر پڑی اس کا انداز ایسے تھا جیسے سالوں سے بھوکا ہو مجھے اسے دیکھ کر ویسے ہی غصہ آیا لیکن اچانک سے ہی اس نے چہرہ اوپر کیا اور مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھا میں ڈر کر پیچھے ہٹی اس کی آنکھیں بالکل سفید تھی آنکھوں سے نکلنے والی روشنی میں جیسے مکنہ تیسی کشش تھی میں نے گھبرا کر دروازہ بند کر دیا اس شام ابو دیر سے آئے لیکن بہت تھکے ہوئے تھے پھر جب میں نے ان سے پوچھا کہ ابو پہلا دن کیسا رہا تو وہ مایوسی سے کہنے لگے کہ بیٹا پورا دن تو یوں ہی پھرتا رہا شام کو تھوڑی بہت سیل ہوئی میں نے دیکھا کہ آدھا پتیلہ ایسے کا ایسے ہی پڑا تھا امی غصے سے کہنے لگی خام خام میں ہی اپنے باپ کو تھکا دیا جانتی بھی ہے کہ اسے کاروبار کا کوئی تجربہ نہیں اتنا نقصان کروا دیا تم نے اتنی بریانی بھلا کون کھائے گا یوں امی نے تھوڑی سی بریانی گھر والوں کے لیے رکھ کر باقی ساری محلے میں بانٹی آج میں بستر پر لیٹی تو مجھے بہت رونا آیا شاید میں ہی کسی بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی تھی کہ میں بہت اچھی بریانی بناتی ہوں ورنہ ایسی تو کوئی خاص بات نہیں اگر بریانی ذائکے دار ہوتی تو ساری نہ بگ جاتی پوری رات پریشانی سے مجھے نین نہیں آئی دوسرے دن میں نے گھر کی صفائی کی اور کمرے میں جا کر لیٹ گئی تب ہی اببو کی آواز پر میں چونک کر اٹھی اببو مجھے بلاتے ہوئے کہنے لگے کیوں میٹا آج بریانی نہیں بنانی بس ایک دن میں ہی حمد ہار گئی میں بری طرح شرمندہ ہو گئی اببو کہنے لگے کوئی بات نہیں ابھی نیا نیا کام ہے چلنے میں تھوڑا وقت لگے گا لیکن جلدی ہی چل پڑے گا تم مجھے بریانی بنا کر دو پھر اس دن بھی اببو بریانی بنا کر اسے سیل کرنے کے لیے چلے گا لیکن شام کو گھر لوٹے تو ان کے چہرے پر مایوس سی تھی آج بھی کل کی طرح سیل نہیں ہوئی تھی آدھی بریانی ویسے ہی بچی پتیلے میں پڑی تھی اب تو امی کو پتنگے لگ گئے وہ کہنے لگی ہرگز نہیں اب تم نے یہ کام کرنا کوئی چھوٹا موٹا کسی فیکٹری میں کام دیکھ لو لیکن اس نادان لڑکی کی باتوں میں آ کر اپنا نقصان نہ کرو پہلے ہی گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے بڑی مشکل سے پائی پائی جوڑ کر میں پیسے جمع کرتی ہوں اب تو شاید امی بلکل ٹھیک کہہ رہی تھی مجھے یہ مشورہ اببو کو دینا ہی نہیں چاہیے تھا یوں پھر امی کے منع کرنے پر اببو کسی فیکٹری میں مزدوری کے طور پر کام کرنے لگے جو ہر روز دیہاری دے دیا کرتے تھے شام کو وہ گھر آتے تو ان کے کپڑے انتہائی گندے ہوتے تھے لیکن چوتھے دن ایک حیرت انگیز بات ہوئی جب ایک آدمی نے دروازہ بچایا اببو نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ کہنے لگا محترم بریانی آپ ہی بیشتے ہیں اببو حیرت سے کہنے لگے کہ جی جی میں ہی سیل کرتا ہوں بریانی لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں تو وہ آدمی کہنے لگا کہ وہ بریانی میں نے کھائی تھی یقین کریں اتنی ذائقے دار اتنی لذیذ بریانی زندگی میں پہلی بار ایسا ذائقہ چکا تھا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ دس کلو بریانی آپ مجھے بنا کر دیں میرے گھر میں ایک تقریب ہے مجھے اسی کے لیے چاہیے اببو گھبرا گئے دس کلو بریانی کے تو پیسے بھی نہ تھے اور وہ اس طرح کسی نئے آدمی سے ایڈوانس بھی نہیں مانگ سکتے تھے لیکن پھر اس کی اگلی بات پر وہ حیران رہ گئے جب وہ آدمی کہنے لگا یہ چند پیسے ایڈوانس کے طور پر دے کر جا رہا ہوں باقی میں آپ کو کل دے جاؤں گا لیکن کل رات کے گیارہ بجے میں آپ کے دروازے پر آوں گا بریانی مجھے تیار جائے ایک بات کا دھیان رہے محترم بریانی میں گوشت بہت زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے گھر میں سارے گوشت کے شوقین ہیں اببو نے وہ سارے پیسے تھام لیے جب اندر آئے تو ان کے ہاتھ پوری طرح کام پر رہے تھے کیونکہ وہ پیسے بہت زیادہ تھے جب ساری بات انہوں نے ہمیں بتائی تو میں بہت خوش ہوئی میں امی سے کہنے لگی دیکھا آپ مجھے بہت نکمی اور نادان سمجھتی ہیں لیکن مجھے یقین تھا کہ اس کام میں بہت برکت ہے آپ دیکھنا اببو کے پاس کتنے بڑے بڑے آرڈر آتے ہیں میں ایک بار پھر سے پرجوش ہو چکی تھی پھر دوسرے دن صبح ہوتے ہی اببو کے ساتھ جا کر دھیر سارا گوشت اور سارے لوازمات خرید کر لے آئی اب میں بڑے دلو جان سے لذیذ بریانی تیار کر رہی تھی خوشبو ایسی اٹھ رہی تھی کہ پورا محلہ جمع ہو گیا بار بار امی سے آ کر کہتے کیا کوئی بڑا آرڈر ہاتھ آیا ہے آج تو تمہارے گھر میں دیکھ پک رہی ہے امی کو بہت غصہ آیا سوچ رہی تھی کہ کہیں ہمارے گھر کو نظر نہ لگ جائے لیکن اببو خوشت ہے وہ امی سے کہنے لگے وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ جیسے ہی دیکھ لینے آئے گا تو وہ اور بھی پیسے دے کر چلا جائے گا یوں وہ بریانی کی دیکھ بن کر بلکل تیار ہو گئی اب ہم شدت سے اس آدمی کے آنے کا انتظار کرنے لگے پھر گیارہ بچ گیا لیکن وہ نہ آیا اب مجھے اور اببو کو بہت تشویش ہو رہی تھی لیکن جیسے ہی رات کے بارہ بجے اچانک سے ہی دروازے پر دستک ہوئی دروازے پر چار کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس آدمی کھڑے تھے ان کے چہروں پر نکاب تھے لیکن ایک آدمی جس نے بریانی کا ہورڈر دیا تھا وہ سفید رنگ کا لباس پہنے اببو کو مسکر آ کے دیکھ رہا تھا پھر چاروں نے مل کر وہ دیکھ اٹھائی اور اببو کو پیسے دے کر چلے گئے اببو انہیں آوازیں دیتے رہ گئے کہ پیسے بہت زیادہ ہیں کل والے پیسوں میں سے بھی بچ گئے تھے لیکن انہوں نے کچھ نہ سنا اور جس طرح خاموشی سے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے پھر اببو نے ان میں سے آدھے پیسے مجھے تھمائے کہنے لگے یہ میری بیٹی کی محنت ہے میں جانتا ہوں میری بیٹی بہت سلی کا شعار اور سگڑ ہے یہ سب پیسے تم اپنی شادی کے لیے جمع کرنا شروع کر دو شکیلہ بیگم تم نے تو کبھی میری بیٹی کی حمد نابند آئی لیکن دیکھو ایسے کاروبار میں اللہ خود برکت ڈالتا ہے پھر تو جیسے ہر دوسرے دن یہ ہونے لگا ایسے ہی آدھی رات کو دروازے پر دستک ہوتی اور وہی آدمی دروازے پر کھڑا ہو کر اببو سے کہتا کہ آج مجھے دس کلو بریانی کی دیکھ پکوانی ہے اور کبھی کہتا کہ بارہ کلو بریانی کی دیکھ مجھے چاہیے پیسے بھی وہ مو مانگے دے کر اببو کو چلا جاتا اببو نے اب وہ دہاری کا کام بھی چھوڑ دیا تھا کیونکہ میں نے اببو کو اپنے ساتھ ہی مصروف کروا لیا تھا وہ سارا سامان لے کر آتے جبکہ باقی سارے کام میں اور باجی اور امی مل کر کر لیا کرتے تھے پھر ایک دن وہ آدمی آیا اور اببو سے کہنے لگا محترم آپ کو میرے ساتھ ہماری بستی میں چلنا ہوگا وہاں ہمارا سردار رہتا ہے اس کی دو بیٹیوں کی شادی کی تقریب ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ وہاں جا کر بریانی بنائیں اببو اس کی بات سن کر گھبرا گئے پھر ججکتے ہوئے کہنے لگے کہ بھائی بریانی میں نہیں میری بیٹی بناتی ہے مجھے تو اس کی علف بے بی نہیں بتا اب آپ ہی بتائیں میں اپنی بیٹی کو آپ کے ساتھ کیسے بھیج سکتا ہوں وہ آدمی مسکر آیا اور اببو سے کہنے لگا اچھا اگر میں کل اپنے ساتھ ایک عورت کو لے کر آؤں تو کیا تم اپنی بیٹی کو پھر بھیج دو گے ہم اعتبار والے لوگ ہیں اگر تمہاری بیٹی اتنی ہنر مند اور محنت والی لڑکی ہے تو ہمارا سردار خوش ہو کر اسے کوئی بہت بڑا انام بھی دے سکتا ہے کیونکہ وہ عورتوں کی بہت عزت کرتا ہے اس نے اتنی گہری بات کی تو اببو کو خاموش کروا دیا تب ہی میں نے اببو کا ہلکے سے ہاتھ دبایا اور سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی اببو آپ اسے ہاں کرتے اچھا موقع ہاتھ سے مت جانے دے اببو کہنے لگے ٹھیک ہے اگر آپ کے ساتھ کل وہ عورت آ کر میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہے تو لے جائیں پیسے دے کر جاتے ہیں آپ کی وجہ سے ہماری کئی پریشانیاں دور ہو گئی ہیں اب وہ آدمی خوشی خوشی واپس چلا گیا لیکن امی اور باجی پریشانی سے کہنے لگی کہ یہ بھلا وہاں کیسے رہے گی آپ کو ساتھ جانا چاہیے اببو کہنے لگے کہ میں نے یہ بات اس لیے نہ کہی کہ وہ آدمی کہیں برا نہ مان جائے پھر اس نے کہا ہے کہ ان کا سردار خوش ہو کر ہماری بیٹی ہوریا کو کوئی بہت بڑا انعام بھی دے سکتا ہے اب میں تھوڑی پریشان تھی تو تھوڑی خوش بھی تھی دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ ضرور میری بریانی کی دور دور تک دھومیں مچ گئی ہیں تب ہی تو ایک سے ایک آرڈر آ رہا ہے ورنہ تو کوئی میری ذات بھی نہیں پوچھتا تھا اب میں ہواوں میں اڑ رہی تھی محلے کی عورتے بھی آئے روز آ کر کہتی کہ ہوریا بیٹی کی تو قسمت چمک گئی دیکھو تو سہی بھائی کی ایک طرف نوکری گئی دوسری طرف اس نے اپنی سمجھداری سے گھر میں چار چان لگا دی بھائی اب اپنی بیٹی کا ٹرک بھر کر جہیز دینا امی دل ہی دل میں ماشاء اللہ کہتی تھی کہ کہیں ان حاسد عورتوں کی نظر نہ لگ جائے پھر دوسری رات اچانک بارہ بجے دروازے پر دستک ہوئی جیسے ہی اببو نے دروازہ کھولا تو دو نکاب پوش عورتیں دروازے پر کھڑی تھی انہیں دیکھ کر ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا وہ کہنے لگیں بھائی ہم آپ کی بیٹی کو لینے آئے ہیں ہماری بستی کے آدمی نے ہمیں بھیجائے کیا آپ کی بیٹی ہی لزیز بریانی بناتی ہے اببو سمجھ گئے کہ یہ عورتیں وہی ہیں جن کا ذکر اس آدمی نے کیا تھا میں بھی مکمل تیاری کر چکی تھی پھر وہ عورتیں اببو سے کہنے لگیں کہ جس طرح آپ کی بیٹی کو ہم لے کر جا رہے ہیں اسی طرح حفاظت سے واپس بھی چھوڑ کر جائیں گے آپ پریشان مت ہونا اب میں انہیں اللہ حافظ کہہ کر ان کے ساتھ آگئی میں نہیں جانتی تھی کہ ان کی وہ بستی کہاں ہے کچھ گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی پہلی بار کسی عجنبی عورت کے ساتھ ان کی بستی میں جا رہی تھی اپنی کالونی سے نکل کر اب میں بہت آگے آگئی تھی پیدل ہی پیدل چل کر بری طرح تھکن سے چور ہو گئی اب وہ چلتے چلتے ایک اجاڑ اور ویران سی جگہ پر جا رہی تھی میں حیران تھی کہ ان کی بستی آخر ہے کہاں کیا وہ آدمی روزانہ اتنی دور سے آتا جاتا تھا وہی بہت ہی حمت والا تھا میں نے دیکھا آس پاس جھاڑیاں اور گھنا جنگل تھا ان کے بیچ میں کہیں ٹوٹے پھوٹے مکان بھی نظر آ رہے تھے تب ہی اس اجاڑ اور ویران جگہ پر ایک جگمگاتا ہوا خوبصورت محل نظر آیا اسے لائٹوں سے روشن کیا گیا تھا شاید اسی گھر میں شادی ہے یہ تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا لیکن اس قدر عجیب پرسرار اور خوفناک جگہ پر اتنے بڑے محل کی موجودگی حیران کن تھی ساتھی ان نکاب پوش عورتوں کی پائل کی چھن چھن نے میرے دماغ کو بوجھل کر دیا تھا پھر جیسے ہی میں اس محل میں پہنچی تو میرے اوسان خطا ہو گئے خوبصورت ملبوسات اتنی تیز خوشبو اور قیمتی زیورات سے لدی پھندی عورتیں میرے ارد گرد گھومنے لگی جیسے میں وہاں کوئی عجوب آؤں ان سب کے لباس بہت قیمتی اور خوبصورت تھے جبکہ میں اپنے اسی میلے کا چیلے سوٹ میں آ گئی تھی مجھے اب شرمندگی ہونے لگی تب ہی اس لانے والی عورت نے کسی کو آواز لگائی پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم سب سے پہلے ملاقات کرنا چاہتی ہو یا بریانی بنا کر اپنا کام شروع کرنا چاہتی ہو میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں جو کام کرنے آئی ہوں وہی کروں گی تب ہی اس کی آواز دینے پر ایک نوجوان آیا وہ اس سے کہنے لگی کہ اس لڑکی کو کچن میں لے جاؤ یہ وہی بریانی بنانے آئی ہے اب انہوں نے سارا انتظام مکمل کیا ہوا تھا میں بڑے شوق سے وہ بریانی بنانے لگی میں کوشش کر رہی تھی کہ اسی طرح کی بریانی بنا سکوں جس طرح کی میں اس آدمی کو بنا کر دیا کرتی تھی بریانی بنا کر اب میں تھک گئی تھی اسی لئے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی لیکن آنے جانے والے ہر مرد اور عورت کو دیکھنے لگی جو ایک دوسرے سے خوشگپیوں میں مصروف تھے یوں پھر رہے تھے جیسے اپنی دنیا کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا غم نہ ہو تب ہی ایک عجیب سے لباس والی عورت میرے پاس آئی کہنے لگی چلو لڑکی ہمارا سردار تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اسے تمہاری بریانی بہت پسند آئی ہے میں حیران پریشان سی تھی شاید سردار وہی تھا جس کی بیٹیوں کی شادی ہے تھوڑی گھبراہٹ بھی ہوئی کیونکہ اس آدمی نے کہا تھا کہ اگر سردار خوش ہو گیا تو وہ تمہیں بہت بڑا انام دے گا لیکن جیسے ہی اندر گئی تو وہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اس کے برابر میں تو وہی نوجوان فقیر بیٹھا تھا جو مسکرہ مسکرہ کر مجھے دیکھے جا رہا تھا لیکن اس کے سر پر تو ایک تاج رکھا ہوا تھا اس کا پہنا ہوا لباس انتہائی قیمتی تھا پھر وہ سردار اس نوجوان سے کہنے لگا کیا یہی وہ لڑکی ہے جو تمہیں وہ بریانی دینے آئی تھی نوجوان نے سر ہلایا کہنے لگا ہاں اس کا بنایا ہوا کھانا مجھے اس قدر پسند آیا کہ میں نے آج اسے اپنے پاس ہی بلالیا پھر وہ سردار مجھ سے کہنے لگا لڑکی تم بہت اچھا کھانا بنا لیتی ہو تم ایسا کرو روزانہ یہاں آ کر بریانی بنا دیا کرو اور ہم تمہیں بہت سارے پیسے دیں گے اتنے کہ تمہاری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی یہ سب ہم اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے بیٹے کو تمہیں دیکھ کر خوشی ملتی ہے اب میں بری طرح گھبرا رہی تھی ان کی باتیں میرے سر سے گزر گئیں وہ نہ جانے کیا کہہ رہے تھے لیکن اس دھوکے باز نوجوان پر غصہ بھی آیا تھا جو فقیر بن کر ہمالی گلی میں مانگتا پھر رہا تھا اور آج تخت پر یوں بیٹھا تھا جیسے یہاں کا شہنشاہ پھر میں جی جکتے ہوئے سردار سے کہنے لگی میں روزانہ آنے کو تیار ہوں کیونکہ میری بہن کی شادی ہے اور ہمیں بہت سے پیسوں کی ضرورت بھی ہے لیکن یہاں کا راستہ بہت کٹھن اور دشوار ہے میں اکیلی کیسے آ جا سکتی ہوں تو سردار کہنے لگا تم کسی کو بھی ساتھ نہیں لا سکتی لیکن میں تمہاری آسانی کے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ یہاں سے دو عورتوں کو تمہارے لانے لے جانے کے لیے بندوبست کر دوں ان کی بات سے مجھے تھوڑی تسلی ہوئی یوں اس سردار نے خوش ہو کر مجھے دھیر سارے پیسے دیے کیونکہ میں نے اتنی محنت سے ان سب کے لیے بریانی بنائی تھی لیکن ایک بات کا مجھے افسوس تھا کہ مجھے جھوٹ بولا گیا تھا کیونکہ وہاں پر کوئی شادی کی تقریب نہیں تھی اس سردار کی تو کوئی بیٹی ہی نہیں تھی پھر انہوں نے ایسا کیوں کہا یہ بات میں صرف سوچ کر رہ گئی پھر وہ دو عورتیں جو مجھے اپنے ساتھ لے کر آئیں تھی صبح ہونے سے پہلے ہی وہ مجھے گھر چھوڑ کر چلی گئی پھر میں نے وہ دھیر سارے پیسے امی اببو کے حوالے کیے ان سے کہنے لگی کہ میری بریانی سردار کو بہت پسند آئی ہے انہوں نے خوش ہو کر مجھے یہ پیسے دیئے ہیں کہہ رہے تھے کہ میں روزانہ ان کے محل میں آ کر بریانی بنا دوں پھر باجی حیرت سے کہنے لگی کیا سچ میں ان کا بہت بڑا محل ہے تو میں انہیں بتانے لگی کہ ہاں باجی ان کی شان و شوقت دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی تھی ساری عورتوں نے سونے چاندی کے زیورات پہن رکھے تھے وہ بہت امیر ہے امی جلدی جلدی باجی کا جہیز تیار کر رہی تھی جو بھی کمی بیشی تھی وہ پوری کرنے کے بعد اببو شادی میں ہونے والے اخراجات کا تخمینہ لگا رہے تھے میں چاہتی تھی کہ اببو کے اوپر کوئی پریشانی نہ آئے اگر چھوٹے بھائی جوان ہوتے تو آج اتنی پریشانی نہ ہوتی سب کچھ اببو کو اکیلے ہی سنبھالنا پڑا تھا پھر ہر روز وہ دونوں عورتیں دروازے پر دستک دیتی اور میں ان کے ساتھ چلی جاتی یوں ڈھیر و ڈھیر بریانی بنا کر وہ دونوں مجھے چھوڑ کر بھی چلی جاتی تھی لیکن وہ نوجوان جو ہر وقت سردار کے پاس بیٹھا مجھے مسکراتی نظروں سے دیکھتا رہتا تھا میں اس کی حقیقت نہیں سمجھ بائی تھی کیونکہ اس کا چہرہ مجھے اچھی طرح یاد تھا اس دن اس پلیٹ میں بریانی کھانے والا یہی فقیر تھا جو آج سردار کے ساتھ اس تھاٹ بات سے بیٹھا رہتا تھا جیسے اس کا بیٹا ہو پھر ایک دن میں ان کے محل میں کام کرنے میں مصروف تھی جب ایک لمبے لمبے بالوں والی لڑکی میرے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی وہ بڑی عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی میں اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گئی لیکن اس کی آنکھوں میں میرے لیے غصہ تھا وہ کہنے لگی تو تم ہی ہو وہ لڑکی جس کا آج کل وہ عاشق بنا پھرتا ہے میں اس کی اس گھٹیا بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی اس لیے کہنے لگی کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں تو وہ نفرت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی اتنی انجان مت بنو تمہارے اس ذائقے نے اسے دیوانہ کر دیا ہے وہ ہر روز تمہیں جان بوچ کر یہاں بلواتا ہے مجھے تو اتنی خاص نہیں لگی یہ بریانی نہ جانے کیوں وہ دیوانہ ہوا پھرتا ہے وہ ہکارت سے مجھے دیکھتے ہوئے یہ کہتے چلی گئی لیکن اس کی آنکھوں کی نفرت اور اس کے لہجے کا تنز میں سمجھ نہیں پائی تھی اوپر سے اس نے جس طرح سے میری بریانی کے بارے میں کہا تھا اس سے میرا دل ٹوٹ گیا تھا اس کے لمبے لمبے بال تو زمین کو چھو رہے تھے ساتھی ہاتھوں میں پہنی ہوئی چوڑیاں بھی شاید سونے کی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ چمک رہی تھی پھر دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ اس نوجوان کی بیوی تو نہیں لیکن مجھ سے اتنی نفرت کی وجہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی ہر روز سردار مجھے دھیروں دھیر پیسے دے رہا تھا اور کیوں نہ دیتا میں بھی تو اتنی محنت کر رہی تھی ورنہ آدھی رات کو یہاں اس سنسان اور ویران جگہ آنے پر میری جان نکلتی تھی پھر ایک دن میں نے ان سے کہنے لگی کہ دو دن بعد میری بہن کی شادی ہے اس لیے میں یہاں نہیں آ سکوں گی وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں ہم تمہیں بعد میں بلوالیں گے ابھی تم اپنی بہن کی شادی میں مصروف ہو جاؤ میں خوش ہو گئی کہ سردار کو اس بات کا برا نہیں لگا ورنہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اب بہن کی شادی میں میں بہت جوش و خروش سے حصہ لے رہی تھی وہ مہندی کی رات تھی جب میں نے خوبصورت ہرے رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا امی سب کے سامنے میری بڑی بڑی تعریفیں کر رہی تھی کہ میری بیٹی نے ہی اپنی بہن کی شادی میں یہ سب کیا ہے ورنہ ہمارے تو گھر کے حالات بہت برے تھے باجی کا شاندار جہیز تیار کیا تھا شکر تھا کہ اببو کا سر جھکنے نہیں پایا تھا گھر میں خوب جشن کا سما تھا کھانے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جب ہی امی نے باجی کے سر پر صدقے کے پیسے وارے کہنے لگی جاؤ بیٹا گلی میں کھڑے ہونے والے فقیر کو یہ پیسے دیاؤ میں نے جلدی سے وہ پیسے لیے اور اس فقیر کو دینے چلی گئی وہ فقیر رخ موڑے کھڑا تھا میں اس سے کہنے لگی لو بابا آج اپنا دل خوش کر لو جیسے ہی وہ پلٹ کر وہ پیسے تھامنے لگا تو وہ میرے پہروں تلے سے زمین نکل گئی یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی نوجوان تھا جو اس محل میں سردار کے پاس بیٹھا رہتا تھا لیکن آج فقیر بن کے مجھے ایسی ہی عجیب نظروں سے دیکھتا رہا میں گھبڑا کر کہنے لگی تم یہاں کیسے تب ہی دو چار قدم چلتا ہوا وہ میرے قریب آیا سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا جب تک تمہیں نہ دیکھ لوں مجھے سکون نہیں ملتا جیسے ہی شادی ختم ہوگی تو میں تمہیں لینے آ جاؤں گا میرے کان میں سرگوشی کرتا وہ دور گلی میں جا کر اندھیرے میں غائب ہو گیا میں ایسے کھڑی تھی جیسے بت بن گئی ہوں تب ہی چھوٹی بہن نے کندہ ہلایا کہنے لگی باجی کیا ہوا امی بلا رہی ہے میں بڑے سست قدموں سے چلتی اندر گئی تھی پوری شادی میں میں پریشان رہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میرے سامنے آنے والا فقیر اور اس محل میں رہنے والا وہ نوجوان ایک ساتھ دو کردار کیسے ہو سکتے تھے لیکن اب کی بار میں نے سوچ لیا تھا جب بھی میں اس محل میں جاؤں گی تو اس حقیقت سے پردہ اٹھا کر ہی رہوں گی کہ آخر یہ کیا ماجرہ ہے باجی کی شادی خیر و آفیت سے ہو گئی تھی لیکن اس رات میں بہت ڈر رہی تھی دل میں بار بار خیال آتا کہ ضرور وہ عورتیں آج مجھے لینے آئیں گی کیونکہ اس فقیر نے کہا تھا کہ جیسے ہی شادی ختم ہوگی تو وہ مجھے اپنے پاس بلوا لے گا اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا اس رات بارہ بجے ہونے والی دستک نے میرے ہاتھ پاؤں پھلا دیا تھے جیسے ہی دروازہ کھلا تو وہ نکاب پوش عورتوں کو دیکھ کر میری رہی صحیح جان بھی نکل گئی وہ دونوں مجھے اپنے ساتھ لے جانے ہی تھی اببو کہنے لگے بیٹا آج دھکی ہوئی ہو رہنے دو لیکن مجھے نازانے کس قسم کا خوف سوار تھا میں نام آنی اور ان عورتوں کے ساتھ اسی محل میں چلی گئی آج پھر میں سستی سے بریانی بنا رہی تھی جب وہ لمبے بالوں والی لڑکی چلی ہے پھر غصے سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تمہیں سکون نہیں ہے لگتا ہے تم اپنے ساتھ وہ کروانا چاہتی ہو جس سے تمہیں ساری زندگی کے لیے نقصان ہو میں گھبرا کر اس سے کہنے لگی کہ مجھے آپ کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی آخر آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے تو وہ کہنے لگی صرف اور صرف اسی کی وجہ سے میں اسے چاہتی ہوں اور وہ تمہیں چاہتا ہے جس دن وہ مجھے چاہنے لگ جائے گا تو میں تم سے نفرت کرنا چھوڑ دوں گی اپنے لمبے بال ہلاتی وہ وہاں سے چلی گئی پائل کی چھن چھن کتنی دیر تک میرے کانوں میں گونجتی رہی اب میں بے بسی سے آسو بہانے لگی مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی فقیر کے روپ میں آنے والا وہ نوجوان اب سردار کے ساتھ بیٹھا مسکرا کے مجھے دیکھ رہا تھا اس دن سردار پیسے دینے لگا تو وہ مجھے ان پیسوں سے بھی کوئی خوشی حاصل نہ ہوئی میرے چہرے پر بہت مایوسی تھی ایسے لگتا تھا جیسے یہ نوجوان میرے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا ہے اب میں گھر گئی تو وہ میرے چہرے پر کوئی خوشی نہ تھی ابو کہنے لگے بیٹا اب انہیں منع کرتو میں کوشش کر رہا ہوں مجھے کوئی نوکری مل جائے بس تمہاری بہن کی شادی ہو گئی میرے لیے اتنا بہت ہے لیکن ناجانے میرے اندر کیا خوف تھا میں اس محل میں جانے سے انکار ہی نہ کر سکتی تھی زیادہ خوف مجھے اس نوجوان کا تھا سردار کا کہنا تھا کہ وہ صرف اپنے بیٹے کے لیے ہی مجھے اپنے محل میں بلواتا ہے اور جس دن میں نہ گئی تو وہ فقیر بن کر اس گھر کے سامنے آ جائے گا آخر یہ کیا ماجرہ ہے میں کس سے اس بات کا راز جانوں پھر اس دن میں محل میں موجود تھی بریانی بنا کر بے خبر کرسی پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی خبر ہی نہ ہوئی کب وہ میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اس کے دونوں ہاتھوں میں ایک سرخ گلاب تھا جو وہ مجھے دینے لگا مجھے بہت غصہ آیا لیکن اس کی آنکھوں سے ڈڑ لگتا تھا مسکراتی ہوئی عجیب سی آنکھیں یہ سب کیا ہے میں بے بسی سے اسے کہنے لگی تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا یہ میری محبت ہے کیا تمہیں یہ سب اچھا نہیں لگتا آخر تم ہو کون کیوں میرے پیچھے پڑے ہو اب مجھے غصہ آ گیا تو وہ کہنے لگا تم نے خود ہی تو مجھے اپنے پیچھے لگایا ہے کیا مطلب تم کیا کہنا چاہتے ہو تو وہ کہنے لگا جلد ہی تمہیں یہ راز پتہ چل جائے گا لیکن بس یہاں آنا نہ چھوڑنا ورنہ مجھے تمہارے گھر آنا پڑے گا اس کی آنکھوں میں ایک تنبیہ تھی اب میں بے بسی سے وہیں بیٹھ کر رونے لگی دوسرے دن مجھے بخار تھا پھر بھی میں نے پروا نہ کی جیسے ہی نکاب پوش عورتیں مجھے لینے آئیں میں ان کے ساتھ اسی محل میں آ گئی تب ہی ایک عورت میرے پاس آئی کہنے لگی تم کتنی اچھی لڑکی ہو جو روزانہ یہاں پر آ جاتی ہو حالانکہ تمہاری بنائی ہوئی بریانی تو کوئی کھاتا بھی نہیں ہے اس کی بات نے تو میرے رونگٹے کھڑے کر دی یہ تم کیا کہہ رہی ہو تو پھر اتنا کام کیوں کرواتے ہیں یہ لوگ اور مجھے اس محل میں کیوں گلوایا اب میں غصے سے اسے کہنے لگی وہ بڑے عجیب سے انداز میں مسکر آئی پھر کہنے لگی کہ یہ سب سردار کے بیٹے کی وجہ سے ہو رہا ہے کیا تمہیں ہماری حقیقت معلوم نہیں ہے کیسی حقیقت میں حیران ہوئی تو وہ کہنے لگی کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ جننات کا محل ہے یہاں پر رہنے والے سارے جننات ہیں میں بھی ایک جنزادی ہوں میں خوف سے پھٹی پھٹی آنکھیں لیے اسے دیکھے جا رہی تھی مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے درانے کی کوشش کر رہی ہے تو وہ کہنے لگی میں جھوٹ نہیں بول رہی ہم سارے انسانی روپ لیے تمہارے سامنے موجود ہیں اور تمہیں لانے کا مقصد بھی سردار کا ہے اس کا بیٹا وہ تمہیں چاہتا ہے تم سے عشق کرتا ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ تم سے پہلی دفعہ دیکھتے ہی عشق کر بیٹھا تھا اپنے باپ سے زد کر کے روزانہ تمہیں اس محل میں بلواتا ہے ورنہ ہم تو ایسی بریانی کھانا پسند بھی نہیں کرتے اب مجھے رونا آ رہا تھا میں ڈرتے ڈرتے اس سے کہنے لگی کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے خدا کے لیے مجھے میرے گھر چھوڑ دو تو وہ کہنے لگی ہاں تم روزانہ تو گھر جاتی ہو تمہیں یہاں کون کچھ کہتا ہے لیکن سردار کا بیٹا جو تمہارا دیوانہ ہے اس نے اپنے باپ سے کہہ دیا ہے کہ وہ روزانہ تمہیں اپنے محل میں لازمی بلوائے گا اب میں بری طرح سے رو رہی تھی تب ہی ایک چیختی ہوئی آواز پر میں خوف سے کانپنے لگی تمہاری حمد کیسے ہوئی اس لڑکی کو رولانے کی کیا تم نہیں جانتی کہ میں اس کی آنکھوں میں ایک بھی آنچو برداشت نہیں کر سکتا تو وہ جنزادی خوف سے کانپتے ہوئے کہنے لگی لیکن سردار میں نے تو اسے حقیقت سے آگاہ کیا تھا یہ لڑکی بہت بھولی بالی اور معصوم ہے یہ یہاں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی میں نے دیکھا وہ سردار کا بیٹا جنزاد تھا جو اس جنزادی سے چیختے چلاتے ہوئے بات کر رہا تھا تب ہی دو جنزادی آئیں کہنے لگی اس لڑکی کو سردار نے اندر بلایا ہے اور چھوٹے سردار آپ بھی اندر آ جائے اب میں سردار کے سامنے کھڑی تھی آنسووں سے روتی ہوئی میرے اندر اتنی حمد بھی نہ تھی کہ میں انہیں کہتی کہ مجھے میرے گھر چھوڑا ہے یہ سب میرے لیے بہت ناقابل برداشت تھا پھر وہ سردار کہنے لگا کہ دیکھو لڑکی میرا بیٹا ایک نیک جننات ہے وہ کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ کسی انسانی لڑکی کو پسند کرنے لگا ہے میں آج تک اس کی کوئی خواہش رد نہیں کر پایا اسی لئے تمہیں ہر روز اپنے محل میں بلوانے لگا پھر وہ جننات کہنے لگا کہ یہ سچ ہے تمہاری بریانی بہت ذائکے دار اور لذیذ ہوتی ہے لیکن اس دن میں انسانوں کی دنیا میں گیا تھا ویسے تو میں ہر ماہ میں ایک دفعہ ضرور وہاں کا چکڑ لگاتا ہوں لیکن اس دن جب میں اس گلی سے گزر رہا تھا تو خوشبو سون کر ایسے محسوس ہوا جیسے ایسی خوشبو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں محسوس کی ہو لیکن جب تم ہاتھوں میں پلیٹ لیے وہی بریانی مجھے دینے آئی تو مجھے تم سے دیکھتے ہی عشق ہو کیا تم بہت خوبصورت تھی اور میری نظر سے دیکھو تو تم دنیا کی حسین ترین لڑکی ہو جب ہی تو میں تم سے عشق کر بیٹھا ہر روز تمہیں یہاں بلوانے لگا وہ سردار کہنے لگا دیکھو یہ میرا اکھلوتا بیٹا ہے اس لئے تمہیں یہاں آنا بڑے گا تم اس کے بدلے میں جتنے پیسے زیورات لینا چاہتی ہو لے سکتی ہو لیکن میرے بیٹے کی خواہش کو رد نہ کرنا ہم کچھ دنوں تک یہاں پر ہیں اس کے بعد ہمارا پورا قبیلہ دور پہاڑوں پر چلا جائے گا اس لئے تم سے ایک درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا راز کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا تمہیں اتنے دنوں میں یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے اب میں خاموش تھی نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس جن ذات سے وعدہ کر لیا کہ میں روزانہ یہاں پر ضرور آؤں گی پھر گھر گئی تو میں نے کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں ایک جنات کے محل میں جاتی ہوں یوں روزانہ ہر روز کی طرح میں وہاں آنے جانے لگی ہر رات جنات مجھ سے ڈھیروں باتیں کرتا اب وہ مجھ سے کوئی کام بھی نہیں کرواتا تھا لیکن جب میں واپس آتی تو سردار خوش ہو کر مجھے کبھی زیورات تو کبھی پیسے دے دیا کرتا تھا ایک طرح سے میں اپنے گھر کی مدد کرنا چاہتی تھی لیکن اس دن کھڑکی سے جھانکتی ہوئی وہ دو آنکھیں دیکھ کر میں حیران رہ گئی یہ وہی جن ذاتی تھی جو نہ جانے کیوں مجھ سے نفرت کرتی تھی پھر ایک دن جن ذات سے پوچھا کہ یہ جن ذاتی مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے تو وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ تو بالکل ہی پاگل ہے اس کے ماں باپ مر چکے ہیں اس لیے یہ ہمارے محل میں ہمارے پاس رہتی ہے ہر روز میرے سردار باپ سے کہتی ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے حالانکہ میں اس سے سخت نفرت کرتا ہوں مجھے یہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی اب میں بری طرح ڈھر گئی شاید اس جن ذاتی کی مجھ سے نفرت کی یہی وجہ تھی پھر ایک دن میں محل میں بیٹھی تھی جب اس جن ذاتی کے رونے کی آواز آئی میں گھبرا گئی میں گھٹنوں میں مو چھپا کر بری طرح رو رہی تھی پھر مجھے سامنے دیکھ کر کہنے لگی چلی جاؤ یہاں سے مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی میں اس کی بات سن کر گھبرا گئی لیکن پھر اس سے کہنے لگی کہ میں تمہارے جن ذات سے شادی کروا سکتی ہوں لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے اب اس نے چونک کر چہرہ اٹھایا بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کیا تم سچ میں ایسا کر سکتی ہو تو میں اس سے کہنے لگی ہاں اپنی محبت کا واسطہ دے کر میں اسے مجبور کر سکتی ہوں کہ وہ تم سے شادی کر لے تو وہ اداسی سے کہنے لگی کہ ایسا نہیں ہوگا وہ جن ذات مجھ سے نفرت کرتا ہے حالانکہ بچپن میں ہم دونوں ساتھ کھیلتے تھے ساتھ بڑے ہوئے ہیں میں اسے دل و جان سے زیادہ چاہتی ہوں تم بتاؤ تمہارے سر پر تو ماں باپ موجود ہیں اگر وہ تم سے جدہ ہو جائے تو تمہاری زندگی کیسے گزرے گی میرے ماں باپ تو بہت پہلے مر چکے تھے وہ حادثہ بہت برا تھا لیکن میں بچ گئی جب سے میں اس محل میں رہتی ہوں لیکن میری زندگی بالکل کسی کام کی نہیں ہے میں ایک ایسی جنزادی ہوں جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ مر جانا چاہیے تھا وہ آنسوں سے رو رہی تھی لیکن میں نے اسے یقین دلایا کہ میں جنات کو راضی کر لوں گی کہ وہ تم سے شادی کر لے اببو نے اب ایک نیا کاروبار شروع کر لیا تھا اور خدا نے اس میں برکت ڈالی تو وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا اب گھر کے حالات اور بھی اچھے ہو گئے امی اببو میرا رشتہ ڈونڈنے لگے لیکن میں چاہتی تھی کہ وہ جنزاد بھی اس جنزادی سے شادی کر لے تاکہ اس کی زندگی میں ماں باپ ہونے کی وجہ سے جو محرومی آئی ہے وہ دور ہو جائے لیکن یہ کرنا بہت مشکل تھا مجھے ڈر بھی لگتا تھا کہ جنزاد مجھ سے ناراض نہ ہو جائے پھر ایک دن اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی جب وہ کہنے لگا کہ میں تم سے شادی کروں گا مجھے اس کی بات سے بہت خوف محسوس ہوا بھلے ہی وہ مجھ سے محبت کرتا تھا لیکن میں اس سے ڈرتی تھی اس ڈر میں محبت بھی نہ کر پائی ڈرتے ڈرتے اس سے کہنے لگی کیا وہ جنزادی تم سے شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ نفرت سے کہنے لگا اچھا آخر اس نے تمہیں اپنی ساری وہ دکھی کہانے سنا دی میں ہرگز کسی پاگل جنزادی سے شادی نہیں کروں گا تو میں کہنے لگی کہ وہ بہت اچھی ہیں دیکھو اس کے ماں باپ نہیں ہیں ایسے میں اسے کسی مضبوط سہارے کی ضرورت ہے تم ایک اچھے جنزاد ہو اگر اس سے شادی کر لوگے تو اس کے مرے ہوئے ماں باپ کی روح خوش ہو جائے گی اب وہ خاموش ہو گیا پھر کہنے لگا تم ایک آدم زادی ہو اس لیے تم سے شادی کرنا ناممکن ہے کبھی نہ کبھی تمہارے ماں باپ کو یہ راز معلوم ہو جائے گا کہ تم جننات کے محل میں آیا کرتی تھی تمہاری بریانی کی خوشبوں نے ہماری محبت کی کہانی شروع کر دی میں مسکر آ دی اور کہنے لگی کہ میں دعا کرتی ہوں کہ تمہیں زندگی میں ہر خوشی ملے تم ایک اچھے جنزاد ہو میری بات سن کر وہ خوش ہوا تھا پھر میرے بار بار کہنے پر آخر کار وہ اس جنزادی سے شادی کرنے پر تیار ہو گیا پھر اس دن محل میں بہت بڑی تقریب تھی اس جنزاد اور جنزادی کی شادی ہو رہی تھی ان کی شادی کا کھانا میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا میری بریانی کی خوشبوں دور دور تک پھیل گئی تھی جنزادی کہنے لگی کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو مجھے معاف کر تو میں نے تمہارے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا لیکن میں خوش تھی کہ ان کی محبت ایک ہو گئی پھر اس دن سردار نے اعلان کیا کہ آج ہمارا پورا محلہ یہاں سے غائب ہو جائے گا ہمیں دور اپنے قبیلے میں جانا پڑے گا پھر وہ مجھے کہنے لگے لڑکی تم نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے اس لئے تمہارے لئے میرے پاس ایک نام ہے یہ کہہ کر اس نے ایک ہیروں کا ہار مجھے تھمایا جسے پا کر میں بہت خوش ہوئی جیسے ہی میں گھر لوٹی تو امی کہنے لگی کہ تمہارے لئے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے تمہارے ابو نے ہاں کر دی ہے مجھے رشتے والوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی لیکن حیران رہ گئی جب ٹھیک تین مہینے بعد میری شادی ہو گئی میرا شوہر ایک اچھا انسان تھا لیکن کبھی کبھی ایسے لگتا تھا جیسے میں اس جن ذات کو اپنے شوہر میں تلاش کرتی ہوں کہیں مجھے بھی اس سے محبت تو نہیں ہو گئی تھی میں اپنا دل ٹٹول ٹٹول کر دیکھتی تو جواب میں ایک گہری خاموشی ہوتی یہ سب ایک خواب کی معنی لگتا تھا کہ کس طرح اتنے عرصے تک میں جننات کے محل میں جا کر ان کے لئے بریانی بناتی رہی شاید میری بریانی کی خوشبو نے ان کو دیوانہ کر دیا تھا تب ہی ایک دن شوہر کہنے لگے کہ آج کھانا تم بناوگی پھر میں نے بریانی بنا کر ان کے سامنے رکھی تو کہنے لگے کہ پھر کبھی بریانی نہ بنانا میں حیران رہ گئی جیسے ہی بریانی کھائی تو اس کا ذائقہ مجھے بہت بدمزہ لگا تب ہی کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی کہنے لگا کہ بریانی صرف میرے لئے بناوگی اس بریانی کی خوشبو نے ہی تو مجھے تمہارا عاشق بنایا تھا آج کے بعد تمہاری وہ خوشبو مجھے کبھی محسوس نہیں ہوگی میں سر سے پاؤں تک کانپنے لگی تو شوہر کہنے لگا کیا ہوا مجھے بہت کچھ محسوس ہو گیا تھا جو شاید کسی کو بتانے کے قابل نہ تھا اس دن کے بعد میں نے پھر کبھی بریانی نہیں بنائی تھی ناظرین اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکر دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ